شمالی اور جنوبی وزرستان میں فورسز اور خوارج کے درمیان جھڑپیں شدید مقابلوں میں باہرہ خوارجی مارے گئے وطن کے چھ سپود بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے بھارے مقدار میں اسلحہ گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برامت آئی ایسٹی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشتگردی کی لانت کو خط کرنے کے لیے پور ازم ہیں لاہور انتظامیہ کا پی ٹی آئی کو کل کے جلسے کی مشروط اجازت دینے کا فیصلہ اجازت کا اینو سی ایک گھنٹے بعد عدالت میں جمع کروایا جائے گا مشروط جلسے کی اجازت کا نوٹفیکیشن چالیس شکوں پر مشتمل ہوگا انتظامیہ کا جلسے کا بھی مقام تبدیل کرنے پر غور اجازت نہ دی گئی تو جلسے کو احتجاج میں تبدیل کر دیں گے بانی پی ٹی آئی کی وارننگ کہا جلسہ کرنا ہمارا آئینی حق ہے لاہور میں ڈیٹھ سال سے جلسہ نہیں کرنے دیا جو رہا اسلام آباد کے جلسے سے متعلق دھوکہ کیا گیا ایسے حالات مشرف اور زیاہ الحق کے دور میں بھی نہیں تھے سیاسی بسات پر حکومت کی نئی چال سیکر کے خط کے بعد قومی اسمبلی میں ایک بار پھر اسی ارکان کو سننے اتحاد کانسل کا رکن ظاہر کر دیا پی ٹی آئی کا وجود ختم نئی پارٹی پوزیشن کے مطابق مسلم نگ نون ایک سو دس اور پیپرز پارٹی کے انہتھر نشستیں ہیں ایم کی امبائل جی آئی فی آتھ کاف لیگ پانچ آئی پی پی کے چار ارکان ہیں بی اے پی پی کے بی این پی مینگل ایم وی ایم مسلم نگزی اور نیشنل پارٹی کے ایک ایک نشست تیس مقصوص نشستوں پر تنازہ پر قرار سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننز کانون بن گیا صدر مملکت میں دستخط کر دیئے وفاقی قابلینہ نے سمری سرکولیشن کے ذریعے منظوری دی تھی آرڈیننز کے تحت چیف جسٹس او پاکستان کی اختیارات میں اضافہ ہو جائے گا چیف جسٹس او پاکستان سینئر جج اور چیف جسٹس کا مقرر کردہ جج کیس سماعت کے لیے مقرر کرے گا اسپیکر قومی اسمبلی کا آئینی ترمیم کے مکمل ڈرافٹ سے لاعلمی کا اظہار آئینی ترمیم پر کردار ادا کرنے کی پیش کش کر دی آیاز صادق کہتے ہیں حکومت چاہے تو آئینی ترمیم پر اپوزیشن کو ساتھ بٹھا سکتا ہوں آزم نزید تارڈر اور محسن نکوی نے گرفتار آرکین کے معاملے پر اچھا کردار ادا کیا بہت سے لوگ میرے سپیکر بننے پر خوش نہیں ہیں الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں سے متعلق آج بھی فیصلہ نہ کر سکا الیکشن کمیشن کا چوہتہ اجلاس بے نتیجہ ختم مشاورتی عمل جاری رکھنے کا فیصلہ لیگل ٹیم نے بریفنگ میں بتایا پی ٹی آئی کا مخصوص نشستوں پر حق نہیں الیکشن کمیشن کا اجلاس پیر کو دوبارہ ہونے کا امکان جاوید بٹ کی کفرے کی تحقیقات گرفتار شوٹر ازر اور علیہ سے تفتیش جاری شوٹرز نے جاوید بٹ کی ریکی کیش اور علم چوک میں ٹارگٹ کرنے کا پلان بنایا دو گھنٹے تک جاوید بٹ کی تاک میں بیٹھے رہے لیکن جاوید بٹ وہاں سے نکل گیا تھا